مصطفیٰ آئے پیوائے مسکرانے لگی مصطفیٰ آئے غلام مسکرانے لگے مصطفیٰ آئے یتیم مسکرانے لگے مصطفیٰ آئے کمزور مسکرانے لگے مصطفیٰ آئے کمزوروں کے لبوں پہ حسی آگئی یتیموں سے پوچھا گیا اے یتیمو یہ بتاؤ جب سے تمہارا باپ مرا کبھی چہرے پہ مسکراہت نہیں آئی آج کونسی خوشی مل گئی تو یتیم پگار کے کہہ رہے تھے ہاں ہاں جب سے ہمارا پاپ مرا ہمارے نبوں سے مسکراہت غائب ہو گئی ہمارے نبوں پہ حسی نہیں آئی آج آمینہ کی گود میں وہ تشریف لائی ہے جو یتیموں کے سروں پہ دستے شفقت رکھے گا بیواؤں سے پوچھا گیا اے بیواؤں یہ بتاؤ آج تمہیں کونسی دولت مل گئی کب بیوائے پکار کے کہہ رہی تھی آج آمینہ کی گود میں وہ آیا ہے جو بیواؤں کے سروں پہ عزت کی چاہتا رکھے گا غلام پکار کے کہہ رہے تھے آج آمینہ کی گود میں وہ آیا ہے جو غلامی سے آزادی دلائے گا حضرت عبد المتلیب کا بیان ہے کہ میں سہری کے وقت کعبہ کا تباف کرنے چلا جاتا تھا انا اطوف و بالکعبہ میں کعبہ کا تباف کر رہا تھا میں کعبہ کے چکر لگا رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ صبح سادق کے وقت میں اچانک سے کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھو گیا آمینہ کے گھر کی طرف جھو گیا عبد المتلیب کہتے ہیں میں نے کہا مولا کہیں کعبہ شہید نہ ہو جائے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں کعبہ کو تعمیر کرا سکوں یہ کعبہ کس کے لیے جھوک رہا ہے تو آواز آتی ہے ہم سے کیا پوچھتے ہو اسی کعبہ سے پوچھو عرض کرتے ہیں کہ یہ کعبہ بولے گا آواز آئی آج تک نہیں دونا تھا آج رب کا محبوب آیا ہے کعبہ ضرور ہو دے گا عبد المتلیب کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اولین و آخرین یہ قبلے آدم کا کعبہ تو ہے نوہ کا کعبہ تو ہے اسمائیل و ابراہیم کا تعمیر کردہ کعبہ تو ہے زکریہ کا کعبہ تو ہے یہیہ کا کعبہ تو ہے موسیٰ عیسیٰ کا کعبہ تو ہے اولین و آخرین کا قبلہ تو ہے ایک کعبہ ذرا یہ بتا ساری دنیا تیری طرح جھک رہی ہے اور تو جس کے لئے جھک رہا ہے تو کعبے سے آواز آتی ہے یہ حقیقت ہے کہ نبیوں کا کعبہ میں ہوں مرسلین کا کعبہ میں ہوں متقین کا کعبہ میں ہوں اکتاب عبدال کا کعبہ میں ہوں اے سنو حبت المتلیب میرا کعبہ آمینہ کا لال ہے میرا کعبہ آمینہ کا لال ہے آلہ حضرت پرینی سے پکار کے کہتے ہیں جن کے سجدے کو نہرانے کعبہ جھکی جن کے سجدے کو نہرانے کعبہ جھکی سبحان اللہ ہو ہے مصطفیٰ جانِ رحمت عبد المطلب کہتے ہیں میں گھر پہ آیا اور جیسے ہی میں گھر پہنچا میں نبی کا میلا سنا رہا کہتے ہیں جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں نے کہا آمنا وہ رحمت والا بچہ مجھے دکھا دے عبد المطلب کہتے ہیں جب میں گود میں لے کر کہ اسے جب کعبے کے تواف کے لیے جا رہا تھا عبد المطلب کا بیان ہے میری نظریں یہ فرق ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کعبے کی طرف پڑھ رہا ہوں یا کعبہ میری طرف پڑھ رہا ہے گویا کعبے کو بھی ناز ہے مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ گیا مفتی آزم پکار کے کہتے ہیں تمہائے چھوٹی بازی رونک ہوئی پھر تازی کعبہ ہوا پھر کعبہ کرنا لتھا بت خانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوبت ہے جلوائے جانانا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو جب کعبے کا آدمی تباہ کرتا ہے تو بائیں جانب ایک سونے کا پرنالہ ہے جسے میزابے رحمت کہتے ہیں کوئی گیا ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے گیا ہے آپ لوگوں میں اچھا ماشاءاللہ دیکھا کعبے کی بائیں جانب ایک سونے کا پرنالہ ہے میزابے رحمت آلہ حضرت فرماتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیتے عبر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو وہ جو سونے کا پرنالہ ہے اسے کعبے کی آنکھ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کعبے کی آنکھ اور اس کا جو رخ ہے نا وہ مدینہ شریف کی طرف ہے جس سائٹ میں مدینہ شریف ہے اسی طرف اس کا رخ ہے اب میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں آپ کول کاتا جائیں یا پانسکولہ شہر کی طرف کو جائیں تو آپ اگر کپڑا لینے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی دکان اگر مارکیٹ کی اندر ہوتی ہے تو باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے تیر کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے کہ فلا مال کی دکان اندر گلی میں ہے ہوتا ہے کہ نہیں اس تیر کے نشان سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ فلا دکان اندر ہے وہ تیر کا نشان بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ سامان چاہیے تو اندر چلے جاؤ کعبے کا جب حاجی تواف کرتا ہے تو جب میزاب رحمت پہ پہنچتا ہے اسے کعبے کی آنکھ کہا جاتا ہے تو وہ میزاب رحمت کیا کہتا ہے اے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حاجی تو نے مکہ میں آکے حج تو کر لیا ہے اب اسے اگر قبول کرانا چاہتا ہے تو مدینہ چلا جا اسے قبول کرانا چاہتا ہے تو مدینہ چلا جا اب آلہ حضرت کا شیر سنو سمجھ میں آئے گا کہ غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے آ جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دے حضرت عبد المتلیم کہتے ہیں میری نظریں یہ فرق ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ کعبہ میری طرف بڑھ رہا ہے یا میں کعبے کی طرف بڑھ رہا ہوں کیسا نور والا بچہ آیا ہے حلیمہ سادیہ کا بیان ہے کہ میں اپنے قبیلے میں سب سے غریب تھی میری اونٹنی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مکہ کے اندر شہر تک آ پائے باہر بازار میں بیٹھ گئی کہتی ہیں میں نے بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھی تھی اور عورتوں کی اونٹنیاں سواریاں تندرست تھی وہ دوڑا کر کے آئیں مکہ میں اور امیروں کے بچوں پہ پہ پہلے ہی انہوں نے قبضہ جمع لیا حلیمہ سادیہ رہ گئیں اکیلی آئیں اور حضرت آمنہ کے مکان پر جب پہنچی پوچھا کوئی بچہ ہے تو کہاں ہاں بچہ ہے اندر گئیں حلیمہ سادیہ سے حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ تجھ سے پہلے کئی عورتیں آئیں لیکن وہ عورتیں یہ سمجھ کر کے چلی گئیں کہ یہی بچہ یتیم ہے پتہ نہیں اس کو دودھ پلانے کے لیے کوئی عجرت ملے گی بھی یا نہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ عورتیں کہیں نہیں تھی مدینے والے مصطفیٰ نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا حلیمہ سادیہ کہتی ہیں میں رہتی ہوئی آئی میں نے سوچا کہ جب کوئی بچہ نہیں ملا ہے تو لاؤ انہی کو لے کے چلی جاؤں کہتی ہیں میں رو رہی تھی اور جیس آقا پالنے میں لیٹے ہوئے تھے حلیمہ سادیہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں لبوں پہ مسکراہت آگئی نبی کے نبی مسکرائے تو میں رو رہی تھی ان کی مسکراہت دیکھ کے میں مسکرانے لگی عالی حضرت پکار اٹھے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسوں کی عادت پہ لاکھوں ساتھ کیا شان ہے میرے نبی کی حلیمہ سادیہ کہتی ہیں جب میں نے محمد کو گود میں لیا اور ان کو دودھ پلانا چاہا تو محمد نے ایک سائد سے دودھ پیا اور دوسری سائد سے دودھ نہیں پیا حضراتِ گرامی نبی بچپنے میں کیسا انصاف فرما رہے ہیں کیونکہ حلیمہ سادیہ کے ایک بیٹے اور تھے جو رضائی تو جو دودھ پیتے تھے مدینے والے مصطفیٰ انصاف فرما رہے ہیں اگر نبی دونوں جانب سے دودھ پی لیتے تو ان کے ساتھ میں نہ انصاف ہی ہو جاتی ان کا حق بھی نبی پی لیتے پیغمبر اسلام نے پچپن میں ایک سائد سے دودھ پی کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میں کسی کا حق مار میں نہیں آیا ہوں جن کا حق مارا جا رہا ہے میں ان کو ان کا حق دلانے کے لیے پشریف نائے آلا حضرت پکار کے کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترق پستہ کریں بھائیوں کے لیے ترق پستہ کریں پچپنے کی عدالت پر لاکھوں سرسلد یہ ہے مصطفیٰ جانے رحمت حلیمہ سادیہ کہتی ہیں جب میں ان کو لے کر کے چلنے لگی تو میری وہ کمزور اونٹری جو بازار میں بیٹ گئی تھی جس میں طاقت رہی تھی چلنے کی میں نے کہا دیکھا یہ اوٹنی آمینہ کی چوکھٹ میں اپنا سر رکھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ آج جانور بھی جانتے ہیں کہ آج وہ پیغمبر تشریف لائیا ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے آج وہ نبی تشریف لائیا ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا ہے حلیمہ سادیہ کہتی ہے جب میں اس اوٹنی پر بیٹھی تو جو اوٹنی چل نہیں پا رہی تھی اب وہ اوٹنی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے جو عورت امیروں کے بچے لے کے پہلے جا چکی تھی ان سب کو مکہ کے بازار میں میری اوٹنی نے پیچھے چھوڑ دیا اور میری اوٹنی آگے نکل گئی ہے ان عورتوں نے مجھ سے کہا حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے اور تجھے ایسی سواری کس نے دے دی کہاں سے سواری بدل کے لائی ہے یہ آتیری سواری ہنگنے کا نام نہیں لے رہی ہے حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے حلیمہ سادیہ کا بیان ہے میں جس گلی سے گزرتی گلی خشبو سے مہک جاتی آلہ حضرت بگار کے کہتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں آہا سبحان اللہ جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں وہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت حلیمہ سادیہ لے کر گئی قبیلہ بنو ساد میں بہت غریب قبیلہ تھا حلیمہ سادیہ کہتی تھی میرے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے تھے چراغ جلانے کے لئے تیل نہیں تھا میرے گھر میں انہیرہ رہتا تھا جیسے ہی محمد کے قدم میرے گھر میں کیا پڑے میری بکریوں نے اتنا دودھ دیا اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برطن بھر گئے لیکن تھنوں کا دودھ کم نہیں ہوا حلیمہ سادیہ کہتی ہیں کہ میرے محلے کی عورتیں مجھ سے کہتی تھیں حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے اس غریبی کے عالم میں ہمارے گھر کے چراغ نہیں جلتے تیرے گھر میں پوری پوری رات چراغ جلتا ہے حلیمہ سادیہ کہتی ہیں جب سے محمد کے قدم میرے گھر میں آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے کیونکہ نورانی چہرے سے میرا کمرہ جو ہے وہ روشن رہتا ہے عالی حضرت فکار کے کہتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اوہ ہے میرے نبی کی شان اگر قبیلہ بنو سادیہ میں کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا تو لے کے آتی ہیں اور حلیمہ سادیہ سے کہتی ہیں حلیمہ اپنے بچے کے مبارک بچے کے قدم اس پانی میں ڈال دو تاکہ یہ گسالہ ہم اپنے بچے کو پلا دیں وہ بچہ ہمارا شفہ یاب ہو جائے حلیمہ سادیہ ایسا کرتی وہ پلا دیں بچہ ٹھیک ہو جاتا لیل لگنے لگی بچے زیادہ آنے لگے تب آپ نے نبی کے پائے مبارک کو تلبہ مبارک کو کوئی کے پانی سے مس کر دیا اور کہا اس کوئی سے پانی لے کے چلی جاؤ اور یہ دھوون اپنے بچوں کو پلا دوں تمہارے بچے شفہ یاب ہو جائیں گے حلیمہ سادیہ کہتی ہیں لے جاتی ہیں عورتیں اور بچوں کو پلا دیں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب آلہ حضرت کا شعر سنو فرماتے ہیں جس کے طلبوں کا دھوون ہے آبِ حیات جس کے طلبوں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اور جس نے مردہ دلوں کو دی عمرِ عبد ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا یہ میرے نبی پیشان ہے حلیمہ سادیہ نے کتنے سال لکھا اپنے پاس میرے نبی کو دو سال بود پلایا دو سال کے بعد آگئی لیکن حضرتِ آمینہ کے پاس دو سال کے بعد بیٹے کو بیٹا ملا حضرتِ آمینہ کو کتنا پیار کرتی ہوں گی حضرتِ آمینہ لیکن حلیمہ سادیہ نے دامل پھیلا دیا حضرتِ آمینہ نے کہا حلیمہ تُو نے اس لیے دامل پھیلا دیا تُو سمجھ رہی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے اس لیے تجھے دودھ پلانے کی کوئی عجرت نہیں ملے گی تُو تھوڑا رکھتی تو یہ لال میرا دو سال کے بعد میرے پاس آیا ہے تھوڑا پیار تو کر لینے دے مجھ کو میں تجھے دوں گی اس کی عجرت ایسے ہی قدم میرے گھر میں پڑے تھے اسی دن مجھ کو عجرت عطا فرما دی تھی اوروں نے جو بچے لیے تھے ان کو تو عجرت جو ہے ایامِ رضاعت پورا ہونے کے بعد ملے گی انہوں نے تو مجھ کو پہلے ہی عجرت عطا فرما دی تھی مجھے عجرت نہیں چاہیے کہا پھر کہا کہ مجھے ان کے بنا اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑی اجازت دے دو کہ میں ان کو اور اپنے گھر پر رکھ لوں کچھ دن کے لیے بتاؤ دو سال کے بعد میرے آقا آئے ہیں حضرت عامنہ کے پاس میں کتنا پیار کر رہی تھی حضرت عامنہ حضرت عامنہ نے کہا حلیمہ تُو نے مجھ سے میرے بیٹے کے لیے کہا ہے تو ہمارے گھر کی یہ شان ہے کہ ہم کسی کے پھیلائے ہوئے دامن کو جو ہے خالی نہیں لوٹاتے ہیں تُو نے دامن پھیلائے آئے جب میں تجھے دیتی ہوں تُو میرے بیٹے کو جتنے دن چاہے اتنے دن اپنے پاس میں رکھ لے حلیمہ سادیہ پھر لے کر آ گئیں دو سال اور رکھا میرے آقا کو کتنے چار سال رکھا شکے صدر کا جو معاملہ پیش آیا تھا کہ آقا جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے تو میرے نبی کو جو ہے زمین پر لٹا کر کے سینہ مبارکہ کو چاہ کیا گیا یعنی آپ کا آپریشن کیا گیا اور قلب مبارک کو نکالا گیا دل شریف کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ آبے کوسر سے دھو کر کے پھر اس کو وہیں پر پھٹ کر دیا گیا یہ معاملہ حلیمہ سادیہ کے بیٹے نے دیکھا وہ دوڑتے ہوئے آئے گولے امی بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دیا حلیمہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی چیختی ہوئی آئیں اور کیا دیکھا کہ آقا جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں آقا مسکرہ رہے ہیں تب حلیمہ سادیہ لے کے آئیں تھی حضرت آمینا کے پاس چار سال کی عمر میں میرے آقا اپنی والدہ کے پاس پہنچے کتنے سال رہے اپنی امی کے پاس دو سال چھ سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی تب حضرت آمینا نے کہا مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا کہا کہ میں آپ کی ننحال مدینہ منورہ چلنا چاہتی ہوں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت چھ سال کی تھی آقا کو لے کر کہ مدینہ منورہ آپ کی ننحال آئی اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا اس وقت مدینہ کا نام یسریف تھا جس کے معنی آتے ہیں بیماریوں کا گھر مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے اللہ اکبر جب حضرت آمینا لے کر کے آئیں میرے نبی کو تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے جسے مقام ابوہ کہتے ہیں وہاں حضرت آمینا کی طبیعت خراب ہو گئی کوئی آنکھ خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے قافلہ تہر جاتا ہے قافلہ رکھ جاتا ہے اب حضرت آمینا کی طبیعت میں جب کوئی صدھار پیدا نہیں ہوا تب قافلے والوں نے کہا آمینا اجازت دے دو اب ہم جانا چاہتے ہیں حضرت آمینا نے فرمایا تمہیں جانا ہے شوق سے چلے جاؤ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے قافلہ چلا جاتا ہے وہ اب کوئی بظاہر مرد نہیں ہے چھ سال کی عمر میرے آقا کی ہے ساتھ میں باندھی عم ایمن ہے اور وہ عرب کی شلچل چلاتی ہوئی وہ عرب کی شدت کی گرمی ہر طرف پہالیاں ہی پہالیاں ہر طرف پبول کے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے بظاہر کوئی مرد نہیں تھا حضرت آمینا کے پاس میں حضرت آمینا پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے وہ گھلی آئی جو سب پہ آنی ہے وہ ٹیم آیا جو سب پہ آنا ہے وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے علمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھ حرآن آخر موت ہے بنتمت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے بارہا علمی تجھے سنجھا چکے مان یا مطمان آخر موت ہے جب جاگتی کا عالم تاری ہوا نبی کی والدہ کے اوپر نبی نے دیکھا ماں کا سیاہ سر سے اٹھنے والا ہے نبی اپنی ماں کے افسر کو اپنے مبارک زانو پہ رکھ لیتے ہیں اور نبی اپنی ماں کا سردوہ رہے ہیں جنت کی ہوروں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں تو نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا اخلاق بول رہا تھا نبی کی صیرت بول رہی تھی نبی کا عصوائے حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور مہو پرانیوں کی بوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے ماں کی خدمت بہت تب ادا ہوتا ہے جب بیتا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے نبی اپنی ماں کا سردوہ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلے حضرت آمینہ کے چہرے پر گرے حضرت آمینہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ نبی رو رہے ہیں نبی کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا مت رو میرے لال آنسو مت بہا میرے لال تو مت رو میرے بیٹے تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہسانے کے لیے تشریف لائیا ہے آنسو مت بہا میرے لال تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسو کو پوچھنے کے لیے تشریف لائیا ہے بچے ماباب کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماباب کے بعد میں سہارا ہو جائیں گے میرے لال تو کسی کے سہارے کا مہتاج نہیں ہے تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدای کا سہارا آلہ حضرت رکار کے کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مجھدہ دیجئے ہیں غمزدوں کو رضا مجھدہ دیجئے ہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی میرے نبی کی شیشی نبی نے لیکھا ماں کا سایا سر سے اٹھنے والا ہے میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکلے حضرت آمینہ کے چہرے پر گلے مجھے بتاؤ اگر کسی بچے کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سہارا دینے کی بچوں کو بات کرتے ہیں کبھی چچا سینے سے لگا کے کہتا ہے بیٹا ابھی ترہ چچا موجود ہے پریشانت ہو کبھی تاؤ سینے سے لگا کے کہتا ہے بیٹا ابھی ترہ تاؤ موجود ہے کبھی مامو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی خالو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی بھوپا سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی رشتے دار سہارا دینے کی بات کرتے ہیں قربان جاؤ میرے نبی نشان پر باپ کا سایہ تو تب ہی سر سے اٹھ گیا تھا جب نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا آٹھ سال کے ہوئے دادا بھی دنیا سے چلے گئے خدای حیران ہے میرے مولا جسے تُو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جسے تُو نے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ ماں کے شکم میں ہیں باپ کا سایہ اٹھ گیا چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ اٹھ گیا آٹھ سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو اگر ان کا باپ زندہ ہوتا اگر ان کی ماں زندہ ہوتی اگر ان کا دادا زندہ ہوتا اور جب یہ مکہ میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو باپ کہتے بیٹا میرے تب تبے بے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ماں کہتی بیٹا میری ممتہ کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا دادا کہتے بیٹا میرے روب کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا اللہ نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا احسان لینے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ ساری کائنات پر احسان کرنے کے لیے تشریف لائے وہ ہے میرے نبی کی شان میرے نبی کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں حضرت آمینہ نے نبی کے کانوں کو قریب کر کے کہا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک سارے جہان میں تیرا چرچہ ہوگا آمینہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی تیرے جیسا سترا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں حضرت آمینہ نے یہ کہا اور آواز رک گئی نبی کہتے امی اور بولو نا امی اور بولو نا امی اور بولو نا اللہ وقت پر نبی کی والدہ کی آواز نہیں آئی اس امی ایمن کا بیان ہے کہ نبی نے چھ سال کی عمر میں مقام ابوا میں اپنی والدہ کی قبر تیار کی چھ سال کی عمر میں نبی نے اپنی والدہ کو وہی پر دفن کیا امی ایمن کہتی ہے جب میں لے کر چلنے لگی تو آقا نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا دوڑتے ہوئے ہیں اور ماں کی قبر سے آ کر لپٹ کے رونے لگے چھ سال کی عمر میں نبی اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے رو رہے ہیں صحابہ نے ایک بار دیکھا کہ آقا مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے چھ آقا آپ رو رہے ہیں نبی نے فرمایا مجھ کو میری ماں کی یاد آ رہی ہے